جگر جگٹال جاگت جو ست گرو جی صاحب شری گرو گراند صاحب جی مارا جی دی پاون حضوری انگر سبھائی مان گرو پیاری گرو سروپ گرسنگر جیو ست گرانی بکشی خریب پاون گرو فتح رسان کر گئے قصیصان لینی آن جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح جندگی دا سب تو پیمتی تے سب تو نازف بیشاہ ہے نام سینسٹیف بھی ہے ایمپورٹنٹ بھی ہے ایک غلط ہے ہر تربیت کلیر ہے کہ نام کس دا واہ گرو جی دا اسی اپنی جندگی دے چار چفیرے چاہتی ماری گی تے نام بندہ کے میں ہے دو چی جندگی نام دے نے ایک روپ جیڑا دکھائی دے رہے فارم دوسرا ہندہ اس دے اندر شکتی کانشیس او دی چیتن سطح جانت فل گلاب دے جانت فل گیندے دے جانت فل چمیدی دے اے جیڑے نام نے ادھے روپ دے نے ادھے اندر چیتن سطح ہے رنگ بکھرے بکھرے نے چیتن سطح ہے سوزندی بکھری مکھلی ہے منوک دا نام سریر دا رکھیا جانتا ہے جیڑے جسے آنے نام نے بزرگ ہیں دے میرا پوتر آئے دوسرے بزرگ کہنے میرا دوتر آئے کوئی کہنے میرا پان جائے وہ کہنے میرا پر آئے وہ کہنے میرا پوتر آئے پتی ہے اے سارے نام او دی اندر لی چیتنہ دے رہے او دی اندر لی آتما جوت دے رہے جسے نو جوت نکل جانتی پچھلے دنیا پر بیچاریاں سی پہننوں تی نو خبر مل دی ہے تیرا باپ چڑھائی کر گیا باپ ہے جنوں ساری جنگی باپ سمجھے اور روپ سی شریر سی اوٹھی ہالے بھی ہے اوٹھی ہیا کہ اس نے اوپر بیراج بچ لپٹ دی ہے کہنے باپو اٹھ میرے نگلہ کر کہنے باپو میں نے پہلا دس زندہ میں آ جاندی دو گلہ کر جاندہ ہوں سیانے سجن اٹھاؤں دے نے کہنے نے تی اپنے آپنوں سمبھال باپو نہیں ہے اور چیتن ستہ سی اندر جدہ ہم واشکری جیدے روپ دی گل کرئیے تے گروانی میں دو گلہ باپ باپ کر دیتی ہیں انہوں سمجھنا پوے گا ایک تے کہہ دیتا ہے خودہ کوئی آتار نہیں ہے نیرانکار ادریسٹ ہے انویزیول اگاد ہے ساڑھی پہنچ تو پڑے عبود ہے ساڑھی مرد تو پڑے دوسری گل گرامردہ سیب جی نے یہ کہہ دیتی ہے جو کچھ بھی اسی دیکھ دے ہیں امیش سمسار تم دیکھ دے اے ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا واشکری جیدی چیتن ستہ دے بارتارے ساڑھی جندگی چار کفیرے ہو رہے ہیں جو کچھ ہو رہے ہیں چیتن ستہ کرتی ہو رہے ہیں لائٹ جڑ دی پہیئے ہیں کہ دے اندر پاور ہے پاور ادھی چیتن ستہ ہے فولدے بچ سگندی ہے ادھی چیتن ستہ کرتی ہے رانگ ہے ادھی چیتن ستہ کرتی ہے بندے دا سباؤں بندے دی سوچ اتنا چیلی ہے جتنا جر ادھے اندر ادھی جوت ہے جس دن جوت نکل گی سباؤں ختم ہو کوئی شارٹ ٹیمپر ہو بے بڑا کرو دی ہوئے راب دی جوت اندر ادھے اندر نکل گی مات سمجھے انہوں پرود کرے گا چیتن ستہ ادھی چیتن ستہ دے ورطارے بکھ بکھ سمیانتے کجھ رنہا نے چلکا دیکھیا محسوس کیتا فیل کیتا جس طرح دی ادھی چیتن ستہ دے ورطارے نوں محسوس کیتا اس طرح دے نام رکھ لیا کسے نے دیکھیا ادھی چیتن ستہ بڑا رہن کر رہی ہے کہہ دیتا ہو رہیمہ کسے نے محسوس ہویا ادھی چیتن ستہ ہر تھانتی ہے کہہ دیتا ہو رام ہے اور دو گلہ سمجھ رہی ہیں گرمت دیرہ میں سمجھا جائے گی منوکھ دے اندر اے یہ ہیومن بینگ انسانیت طورتے ایک خیال ہے بندے نوں لگ دے جو میں کر دے ہوں ٹھیک ہے جیڑے میرے تو علاوہ اُلٹ کر رہے نے وہ ٹھیک نہیں ہے اے اے جی حمر بیر ان پت قبیر جی نے ٹیڑ پگری کی ہے مان ٹیڑی پگڑنڈی تے ہوں اب امان ٹیڑ پگری اے بھی ایک اب امان ہے بندے نوں لگ دے جو میں کر دے ہوں ٹھیک ہے مسلمان بیر انہوں لگ دا سی کہ جے کوئی اس نے اللہ خدا کہہ کے پکار دے تو ٹھیک ہے اگر کوئی رام رام کہہ کے پکار رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں لگ دا سی ہندو بیرہ نے لگ دا سی کہ جو رام رام کہہ کے پکار رہے ہیں وہ ٹھیک ہے جو اللہ خدا کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اس گلتے چگڑے ہوئے پائیسر پائیدوداد جی اوراں نے کیا ساتھ چکے نارے رہ گیا کھہ کھہ مردے بامن مولانے کسے بھی اسلامی تارمک گرنٹھ دے اندر رب حرطی ورتے لے او شبد نہیں ہے دیڑے ہندوانے تارمک گرنٹھانٹھ میں قرآن شریف چھ نہیں ہے حضیت چھ نہیں ہے جیڑے شبد اسلامی تارمک گرنٹھانٹھ ورتے لے او ہندو مردے تارمک گرنٹھانٹھ نہیں ہے اللہ خدا نام اونا دے بیدان شکرہ سمرتی ہیں جی نہیں ہے گرمت دی رمج سمجھ لینی دنیا در کوئی بھی ایسا نام نہیں جیڑا رب پراتی کسے نے ورتیا عورت گرگرنٹھ سے اتنا ہوگیا کتنی بشال دیلی رحمہ کریمہ اللہ تنگنی جے اہے جے شبد ورتے نے تے اے شبد بھی ورتے نے رام جپو جی ایسے ایسے تروپ رہلاد جپیو بھر جیسے ایک غلط کلیر جے شبد اسلام مطد پیغمبرانو چنگے لگے انہوں نے قرآن شریف بچ لکھے جے ورتی شبد ہندو رشی منیانو چنگے لگے انہوں نے ہندویزم دیتا انگران پاج لکھے جے ایسی گروہ صاحب جی نو پچھئے ستگروہ سچے پاتشاہ جی تو انہوں کےڑا نام چنگا لگ جائے تے شاید سانو گرمت سمجھا جائے گی ستگروہ جی نو پچھا گی تے شریف گرمت صاحب جی دی بانی اندر ستگروہ جی دا جواب بڑا پیان ہے بلے آ رہا جاؤں جیتے تیرے نام حیاب ہوگا ہے چھے ساڑھی بیرتی اس طرح ہی ہوئے کہ جدھو آپ پر ترے جانے ہوئے کوئی گرسک پیارا بڑے پیار میں چھے واشگرو 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 بھون رہا ہوئے دیکھ کے چھاو چڑ جائے گئے رنگی روح ہے دو مائل اگے جائیے تے کوئی رام 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 پہ کے پکار دا پیا ہوئے تو شاید سانو اتنا چھاو نہ چڑے جتنا سانو اتھے چڑے اس ساڑھی بیرتی ہے پر گرو ساہب دی بیرتی بلہارہ ہے جاؤ جیتے تیرے نام ہے گرو سوارے ہو ایک گھنکور سمجھ لینے آپاں عام طورتے نام پرتی چار پانچ پٹیکولر شبد ہی سمدے ہیں اسی بہتے شبد برتے ہیں نام جپنا نام پیونا نام سمرنا اس طرح دے شبد گھنٹی ملتی دے اسی برتے ہیں جے اسی شریع گرو گراند صاحب جی مہرات جی دے پاون بانی بچو دیکھاں گی تے نام سروپ نو ترہ دے نام جڑے نو سروپ آنے بچو برتے آگیا ہے نانے نو کنا مممہ بھی گرو گراند صاحب جی دے اندر ایک باری گرتے آگیا ہے نانے نو کنا ممے نو اونکڑ تیسرا سروپ چوٹھا نانے نو کنا ممے نو سہاری پنجما نانے نو کنا ممے نو لام نانے نو کنا ممے نو دلاما نانے نو کنا ممے نو ہوڑا تیس چار واری گرو گراند صاحب جی دے اندر نانے نو کنا ممے نو ہوڑا بھی ہے تیس ممے نو اونکڑ بھی ہے کل ملاکے پانج ہزار ایک سو بیاسی واری نام شبد گرو گراند صاحب جی دے اندر آیا ہے تکتی سما میں نے ہونتے بڑا سوکھا ہے بھلے ہار جائیے ہونا بزرگانے جیڑے اے لبن واسطے سہج پاک کر دے سن کتنا سما لگدہ سی ہونتے سوفٹ ویئر آگئے ہیں ایشٹر مائکرو میڈیا ہے پھر شبد گرو اسپلورر ہے مائی گروزی ڈاٹ کام مالندہ سوفٹ ویئر ہے سکھی ٹودہ میکس ہے اے سوفٹ ویئر دے اوپر سالوں سارے اندر سہب اندر کتنے باری آیا ہے ساریاں پنگگیاں بیتن سیکنڈ لگٹ اور کمپیوٹر دے سکرین تے آجا دیا نے ایک کمال دی تیج ساری جندگی دیاں اوکی ریامہ جیڑیاں رجانہ ہو دیا نے سویت لیکے شاب تک کھانا کے پینہ رجانہ ہو رہا ہے جنچ کٹو کٹ تین واری ہو سکر ہے شے ساتھ واری ساری جندگی بچ کھانا کے پینہ چلتا ہے پھر ہے بولنا پھر پہننا جی ایسی شری گروہ گران صاحب جیلی باری نو تھوڑا ارثاں سمیت پڑن دی آدت بنا لئیے تے نت نمہ سکھر دی آدت بنا لئیے ساتھ جانے ہو ساتھی جندگی لی ہر کریان ساتھ گروہ جی نے نام دینا لگوڑیا ہویا ہر کریان دینا نام جپنا نام تیاؤنا نام سمرنا تے ایسی سارے بھی سن دے ہیں نام کھانا نام پینا نام پیننا اس نو سمجھے ہیں ساتھی جندگی دے چار کفیرے دے ساتھی جندگی دے اندر چیتن سطح دے ورطارے بھی چل رہے ہیں اسی جدو کسے نو ملدے ہاں سادھا ملاب دو ترہ دا ہے جیڑا بندہ سانو پسند ہوندہ ہے او دن ان ملنا سادھا ہو رہا ہے جیڑا بندہ پسند نہیں ہوندہ او دن ان ملنا سادھا ہو رہا ہے پر گھرمتیں کہیں گی آئے تے نو پسند آوے نہ آوے جیڑا تو بندے نو ملدہ ہیں تے بندے دے اندر لی چیتن سطح نو بھی ملدہ ہیں انو پر نام دیو جی نے ایک شبد دے اندر سادھے سامنے ورطارہ رکھیا ہے بچاؤنی ایے مئیے ایک آن جیوں اے شبد مراتھی پاشا رہ مکواک مچ بہت باری آیا پہل پریے پنڈرت ونا تاکے ہنسا سگلے جنا یہ جیڑی پنگتی ہے بچاؤنی بچاؤنی دے آتا ہے بول بچان جتنے بھی بندے دے بولنے چاہے وہ مٹھے نے چاہے وہ کھر بے نے چاہے وہ کھوڑے نے چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فی میل ہے پرشا چاہے سری ہے ایے مئیے ایے مئیے دے آتا ہے میل بھی میل بچاؤنی ایے مئیے ایک آنگی ہوا ہوا ہے اے بندے نے اندر بیٹھی رب دی جوٹ جیڑی ہوگا ہی برتا رہا ہے جڑے بولنے نا رب دی جوٹ دا برتا رہی ہے جس نے جوٹ نکل گی بابا بولتے تھے کہاں نے بندہ ہی بہت دانوت کرے اندر اندر کیتن ستا دا برتا رہا ہے بول ہونے ایک شبت اسی رہرہ سہگیلے پاک بچے سنے اسی روج سنے سابت تے آوہ ہیں سابت تے آوہ ہیں تو دی جی تے آوہ ہیں تے آنے جاندہ ہے سارے آنے دا کی تیان اس دی چیتن ستا بل جاندہ ہے جدو کسی دے بول بلتے آنے جاندہ ہے اوڈی چیتن ستا دا ہی برتا رہا ہے بول جدو کسی دے پھلا دی سگندی بلتے آنے جاندہ ہے اوڈی چیتن ستا دا برتا رہا ہے اوڈی چیتن ستا دا برتا رہا ہے پھلا دی سگندی جدو کسی دے پھلا دی رنگا بلتے آنے جاندہ ہے اوڈی چیتن ستا دا برتا رہا ہے اوڈے رنگ پرنال اگے گنہ ہو کہہ دیتی سی پاگت سی پاگت پلے جانے نہ لکھتی تیانتے سارے اندر جاندہ ہے احساس نہیں ہدا کوئی ہوا احساس نہیں ہدا بندیاں نے کھول سندے ہاں یہ احساس ہو جاگے یہ دے اندر رب دی جوت بولتی یہ ہے یہ احساس ہو گیا سپائی کے نیجی جدہاں آج آئی ہائے پانی ہائے پانی دنیا کینڈی سی ایک دشمن دی اب آج آئے پائی کے نیجی میرے گروہ گروہ بن سنگ سیب کیلئی اب آج آئے ہوئے پھر کسی سب تیانتے آئے ہیں سب تیانتے آئے ہیں تیانتے سارے اندر جاندہ ہے پر سی پاگت سی پاگت پلے جانا لانا کیلئی یہ پائی کے نیجی پہنچ چکے سا یہی کارنسی جدہ گروہ دی حضوری وچولانی شب بارتیاسی ست گروہ گردیو باہر میرے تو پانی مانگ دے اندر حساب مانگ دے میں انتے کو سمجھنی آرہی آنکو ہے گروہ میں تے تو آنوں پانی کلایا ہے گریستی سویر تو لیکے شام تک جو کچھ بھی کردائیں او دی چیتن ستہ دے برطاریج پھر دیا ہے لنگر شکاں گی تیان دینا او جیڑا لنگر شک دے ہیں پرشادہ ہے اس وچ بکھرا سواد ہے دال وچ سواد بکھرا ہے سبجی وچ سواد بکھرا ہے او جیڑا سواد ہے واہ گروہ جیڑا چیتن ستہ دا ہی برطارایاں ہوگا ہے شک دے سارے ہیں تیان سارے ہیں دے کیا اندر ہے سب اٹھے آوائیں سب اٹھے آوائیں تک جی احساس گرلیاں نمدہ ہوگا ہے جنہ نم احساس ہوگیا کہ آہ کھانا کھانے تسواد اے واہ گروہ جیڑا چیتن ستہ دے برطارے ہیں اے پھر سکنی سہیڑا جیڑا پنگٹی بھی جو یاد آگیا ہے جہے پرساد چھتی اسی عام طورتے شاید انج سمجھ لیا ہے کہ اے تھے شتی پدار تھا لکھے ہوگے ہیں تیان دے نا سارے چبھوٹے سمجھ دے ہوں گے کہ جہے پرساد چھتی امرت تھائیں دیا تھے شتی پدار تھا اوٹے امرت شبت برکیا ہویا ہے امرت سواد نو کیا ہے جتنی طرح دے سواد منت مان ریا ہے تو واشگرو جی دے چیتن ستانے برطارے نے جے اندر سارے کانشیس مائنڈ میں چیک انتیانا جاوے کہ اے واشگرو جی سواد دا چیتن برطارہ بن کے میرے سامنے ہیں پھر کمیں ہو سکتا ہے کہ کھانا کھان تو پہلا دابنو چیتے نہیں کرے گا جہے دو احساس ہی ہو گیا کہ رب چیتن ستا سواد من کے میرے سامنے ہیں پھر جرور اے پانتیاں آپ مہارے نکل دیا نے دادہ داتا ایک رہے سب کو دیونہار دیندے توٹنا آوائی اگان تو پرے پانڈار پھر سوچنا انہیں کھانا کھاتا ہے کہ ادھا کھانا کھانا جڑا ہے اوہ نام کھانا بڑ گیا تو ہے